بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویکم ہے آپ لوگ کا میرے چینل آئیوید آبش پہ تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے اللہ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے آج کی جو ریسپی ہے وہ ہے پالک چکن کی ریسپی ہے یہ بہت ہی زیادہ مزے کی بنتی ہے ایک بارے سے ضرور ٹرائے کرنا ہوتل سے بھی زیادہ مزے کی بنے گی تو چلے شروع کرتے ہیں ریسپی یہاں میں نے لیا ایک پریشور گوکر اور اس پہ میں ڈالوں گی دو عدد پیاز بڑے سائز کے لیے ساتھ میں چھے سے سات عدد آپ نے لے لینے ہیں لسن کے جوے اور ہم ڈالیں گے آلیو آئل آپ لوگ جونسا مرضی آلی استعمال کر لے تو آئل اپنے تیز کے کارڈنگ کچھ لوگ زیادہ آئل استعمال کرتے کچھ کم یہاں پہ ہی دیکھیں ہلکا سا براؤن ہو چکے ہیں اب ہم اس میں شامل کریں گے دو عدد ٹمارٹر اور ساتھ میں دو عدد ہی ہڑی مرچے گلی ہیں یہاں کی ہڑی مرچے بہت زیادہ تکھی ہوتے ہیں کیونکہ پنجابی کی شاپ سے لیا ہیں انڈینز ہوتی ہیں سپائسیز میں یہاں میں میں نے ڈالا ہے زیرے کا پاودر ڈالا ہے سوکے دنیا کا پاودر نمک حلدی اور ساتھ میں اس میں شامل کریں گے لال مرچ کا پاودر لال مرچ ہم نے شامل کرنی ہے تھوڑی کیونکہ آرریڈ ہم نے گرین چلیز ایڈ کی ہیں چکن ہم نے لیا ہاف کے جی اسے میں نے نمک اور زیرہ لگا کر آدھے گھنٹے کے لئے رکھ دیا تھا اب ہم اسے بھی شامل کر لیں گے اپنے مسالے میں اور اسے ہم بون لیں گے اچھے طریقے سے اور یہاں پہ میں نے بون لیا ہے تو اب میں اس میں ڈالوں گی پالک آپ نے اس چیز کا حاصل رکھنا ہے کہ پالک آپ نے اسے اچھے طریقے سے واش کرنا ہے اور نمک آپ نے اسے کم استعمال کرنا ہے کیونکہ پالک آرےڈی نمکین ہوتی ہے اگر آپ کو نمک لگے گا کہ آپ کا کم ہے تو آپ پھر بعد میں نمک ایڈ کر لینا پالک میں نے اس میں لیا ون کیجی تو میں اسی ون کیجی پالک کا میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ سارا طریقہ دیکھیں پالک میری بیٹ چکی ہے اب ہم چکن جو ہے نا اسے نکال لیں گے اور پالک کو ہم پانی ڈال کر سٹیم دیں گے یہ دیکھیں چکن ہم نے نکال لیا ہے باہر اسے ہم ڈالیں گے بعد مر پانی اس میں ڈالا ہے میں نے دو گلاس پانی ڈال کر اب ہم اسے دکھریں گے سٹیم دیئے ہیں میں نے پندرہ مند کے بعد میں نے اسے نکال لیا ہے دوسرے پاٹ میں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے چکن جو ہم نے نکالا تھا اور اب ہم اسے بھونیں گے اچھے طریقے سے اور یہاں پہ یہ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اپنے فیملی فرنس کے ساتھ شیئر کریں یہ دیکھیں جی پالک ہماری جو ہے وہ پانی چھو اس کا پانی جو ہے نا ہلکا سا ڈرائے ہو چکا ہے تو چکن بھی ساتھ میں اس کے ساتھ ہی پکے گا تو اسے آپ نے ہر پانچ منٹ کے بعد اس کو ہلاتے رہنا تاکہ نیچے نہ لگ جائے اگر نیچے لگ جائے تو سمیل پیدا ہو جائے گی ایک سائر پر میں چاول تیار کر رہی ہوں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے پانی جس کا ہلکا سا ڈرائے ہو چکا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے دہیں دہیں ہم اس میں دالیں گے دو سے تین ٹیبل سپون میں نے منٹ والا دہیں استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو سمپل بھی کر سکتا ہے لیکن اگر منٹ والا ڈالیں گے تو اس کا ٹیسٹ اور زیادہ بھر جائے گا اور اسے ہم لگاتار ہم نے اس دوران بھوننا ہے جتنا آپ پالک کو سبزی کو آپ جتنا بھونیں گے یہ گوش ہو جائے سبزی ہو جائے اتنی ہی مزیدار بنے گی تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے پانی اس کا جو ہے نا ڈرائے ہو گیا ہے یہاں پہ ہم نے اس کو دم پہ رکھتی ہے اور یہاں پہ میں تیار کر رہی ہوں روٹیاں اور پالک چکن کس کس کو پسند ہے مجھے کمنٹ کر کے بتائیں مجھے تو بہت زیادہ پسند ہے پالک چکن اور اسے آپ ترکے والے رائس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں میں نے اپنے لئے رائس بنائے ہیں اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ہمارا جو ہے نا پالک چکن تیار ہے دیکھیں بلکل پانی نہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور آئل میں بلکل کم یوز کرتی ہوں تو میں نے کر دیا اسے ڈش آؤٹ تو چلیں میں اسے آپ کو کھا کر دکھاتی ہوں یہ فرسٹ پائٹ آپ سب کے نام پہ ہے تو کھاتے ہیں اسے بہت زیادہ مزے گئے ضرور ٹرائے کرنا اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی ریسپی اگر اچھی لگی ہے تو اچھا اچھا سا پیارا بیارا سا کمنٹ کریں انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویلوگ نیکسٹ ریسپی اللہ حافظ